نے مجھے راج پال کے بیباشن پر بولنے کا موقع دیا مہدے میں ہماری کلیان کاری سرکار کی کچھ نیتیوں کے بارے میں جن کا راج پال مہدے نے ذکر کیا تھا ان کے سمرتن میں بولنا چاہتا ہوں سب سے بڑی یوجنہ جس کے ویاپک روب سے ہماری جنتہ کو فائدہ ہوا ہے وہ ہے چرنجیوی سواستی یوجنہ مہدے میں یہ مانتا ہوں کہ ایسی یوجنہ ہم نے سنی نہیں تھی نہ اس کی کلپ نہ کی تھی یہ جو یوجنہ ہے اس کا ہر شیطر میں سواگت کیا جا رہا ہے اور پردیش بھی اس کو لاغو کرنے کی سوچ رہے ہیں تو میں ہماری سرکار کو دھنیواد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک گریب سے گریب پریوار کو بھی دس لاکھ روپے کی لاپکاری یوجنہ علاج کے لیے اپلد کرائی ہے اس کے لیے سرکار بدہہ کے پاتھ رہے اسی طرح سکشہ کے شیطر میں مہد ہے جو سرکاری انگلیش میڈیم سکولیں کھولی گئی ہیں میں مانتا ہوں سکشہ کے راستے سے جو گنوطہ پردان کی گئی ہے اس سے ہمارے گرامین گریب شیطروں میں لاپ ملے گا اور ہمارے گرامین اور گریب شیطروں کے جو نوجوان ہیں بچیاں ہیں ان کو اپنے بھویش سمارنے میں بہت اچھا یہ قدم اٹھایا گیا ہے ایک ان یوجنہ مہد ہے جس کا بہت زیادہ سواگت کیا گیا ہے جس کی مانگ بہت بڑھ رہی ہے اندرہ رسو یوجنہ مہدے بہت ہی اچھی ہوجنہ ہیں آٹھ روپے میں اس طرح کا ایک پوشٹک بھوجن ملتا ہے پر اس کی کمی یہ ہے یہ صرف نگرپالی کا شیطروں میں ہے تو میں سرکار سے آگرے کرتا ہوں کم سے کم تحصیل مکشالوں پر بھی اس کا وشتار کیا جائے جہاں تحصیل ہے نگرپالی کا نہیں ہے میں سرکار سے آگرے کروں گا تو اس کی بہت زیادہ مانگ بڑھ رہی ہے بہت سارے ہمارے قسمیں بڑے بڑے قسمیں ہیں ان میں بھی اس کے لاغو کیا جائے اسی طرح مہدے جنتہ کلینک جو سرکار نے جنتہ کلینک کا یوجنہ دی ہے میں نے خود کچھ دن پہلے ہمارے انیارہ شہر میں اس کا شبارم کروایا تھا اتنا اچھا رسپونس ملائے اور اس کی بھی مانگ یہ ہے چونکہ صرف نگرپالی کا شیطروں کے لیے ہے میں سرکار سے آگرے کروں گا جو بڑے بڑے قسمیں ہیں اس میں بھی ایک ایک اس کی عزازت دی جائے تاکہ جہاں ہماری جنتہ کو سستہ اور سلب علاج مل سکے میں سرکار کو بدائی دینا چاہوں گا جو کورونا کے دوران سرکار نے بیوستہ کری تھی راجستان کا ایک ادھارن ایسا تھا جس میں کسی گریب کو یا کسی بھی روگی کو بینہ علاج کیا بینہ بھوجنگی نہیں جانا پڑا اس کی سب جگہ سروت رسکی تعریف ہو رہی ہے میں اس کے لیے سرکار کو دھنیواد دینا چاہوں گا مہدے اس کے ساتھ ساتھ میرے کو سجا آویں میرے ویدان سبا شیطر کے سمند میں جیسے بجٹ دوہجار بائیس تیس میں میرے ویدان سبا شیطر دیولی انیارہ میں کسی ویجیان کیندر کھولنے کی گوشنہ کی گئی تھی مہدے آج تک نہ تو اس کے لیے بھومی آونٹت ہوئی ہے اور نہ ہی کسی پرکار کی پرشاسنک ایوام ویتیہ سویکرتی جاری کی گئی ہے میں سرکار سے آگرے کروں گا کرپیہ اس بجٹ گوشنہ کو لاغو کروانے کا پریاس کریں اسی طرح پرتیک گرام پنچہت مکھیالے پر گرام سیوہ سہکاری سمیتی کے گھٹن کر ان کے گودام نرمان ایوام سہکاری سمیتیوں کو گون منڈی کا درجہ دے کر نیونتم سمرتن مل پر خرید پرارم کیے جانے کی گوشنہ تھی مہدے آج ابھی تک لاغو نہیں ہوئی ہے اس کو بھی کرپیہ اس بجٹ گوشنہ کو لاغو کروائی جائے اسی طرح ویدان سبا شیطر دیولی انیارہ کے گرام پنچہت مکھیالے بلاسپور گانوڑی روپواز بوسریہ ریجودہ گوٹلا میں پشو چکسہ اپکیندر کھلوانے کی آوشکتہ ہے میں سرکار سے آگرے کروں گا کہ یہاں تیشک پشو چکسہ اپکیندر کھولنے کی بیوستہ کروائے مہدے ویدان سبا شیطر دیولی انیارہ کی گرام پنچہت مکھیالے اکھلانہ ریجودہ شوراجپورہ منڈاورہ دیولی آملی کھیلنیا بوسریہ بیلوتا دیوی کھیڑا سنتلی سیتپورہ ٹوڑا کا گوٹھڑا رتنپورہ بسلپور خواسپورہ ڈابر کلا پر ابھی تک گرام سیوہ سہکاری سمیتی کا گھٹن نہیں کیا گیا ہے جس کو ایویلم گھٹن کیا جا ہوئے سر ارجا کے شیطر میں گت بجٹ میں میرے ویدان سبہ شیطر کے شاوتہ گرام میں تیتیس کیوی جیس ایس کھولنے کی گوشنہ کی گئی تھی پرنتو آج تک جیس ایس کا کاریہ پرارم نہیں کیا گیا ہے میں سرکار سے آگرہ کروں گا بجٹ گوشنہ کو لاغو کروایا جائے اسی پرکار دیولی انیارہ ویدان سبہ کے پائے گا کوٹڑی کوٹڑی موڑ ایوہم پارلی گاؤں میں تیتیس کیوی جیس ایس سکرٹ کیے گئے ہیں پرنتو ان کا کاریہ بھی ابھی تک پرارم نہیں کیا گیا ہے یہ گوشنہ کو لاغو کی جائے انتہ جنتہ میں اس کا غلط سندیش جاتا ہے بجلی ویبھاگ کے ساہیک ابھینتہ کاریالے انیارہ کے ادھین لگ بگ چالیس ہزار بجلی کنیکشن ہے اتے علی گھڑ میں نوین ساہیک ابھینتہ کاریالے کاریالے کھولا جانا آتی آوشک ہے کیونکہ انویدان سبہ شیطروں میں پندرہ پندرہ سولہ سولہ سترہ سترہ ہزار کنیکشن پر دو دو کنیکشن نے میرے چالیس ہزار کنیکشن پر ایک ہی ہے تو اس میں دوسرا کھولا جانا آوشک ہے سر بجلی کے چیتر میں نگر فورٹ کصبہ ایو آس پاس میں کئی گرام پنچائتوں کو ورطمان میں ودیت بباگ کے دونی دو سو بیس کیوی جی ایس ایس سے بجلی سپلائی دی جاتی ہے جو کی لگ بگ چالیس کلومیٹر دور ہے جس سے چیتر میں ودیت آپورتی نیرنتر بازت ہوتی رہتی ہے اتے یہاں ایک سو بتیس کیوی جی ایس ایس کھولا جانا اتی آوشک ہے اور اس کے پرستا رائے سرکار کے پاس وجلی بیوہ کے پاس وچارہ دین ہے سر سکچا کے چیتر میں گت بجٹ میں پرتے گرام پنچائت مکھیالے پر اچھ ماہ دمک ودیالے کھولنے کی گوشنا کے باوجود دیولی انیارہ ودیان سبا شیتر کے گرام پنچائت مکھیالے ریجودہ پر ودیالے نہیں کھولا گیا ہے تو نیتی گت فیصلہ ہے اگر وہاں پنچائت مکھیال ہے تو وہاں کھولا جانا چاہیے اور سرکار سے میں آشا کرتا ہوں گی اپنے جواب میں اس کی گوشنا راجمہل سوپ پھولتہ تھاملہ نگر فورٹ آوہ ککوڑ پچالہ چورو دھوہ کلا میں اب تک مہاتمہ گاندی موڈن سکول نہیں کھولے گئے جن کی آبادی پانچ ہزار سے کہیں جادہ ہے تو نیتی گت فیصلہ ہے تو نیتی گت فیصلے کو نیتی گت طریقے سے لاغو کیا جائے اس میں کوئی پکش پات نہیں ہونا چاہیے دیولی انیارہ ویدان سبا کے تحصیل مکھ نگر فورٹ ایو تحصیل مکھ بنی تھا راج کے محاوید دیالے کھولنے کی آوش اکتا ہے مہاد آج کل گریب شیط میں گرام شیط میں سکھ شاہ کے پرتی لگا بڑھتا جا رہا ہے ہر کسان ہو مزدور ہو چاہتا اس کے بچے اور بچی پڑھیں پر جب سکول اور کالیج ہی نہیں تو پڑھیں گے کہاں وہ ان کے پاس شمتہ نہیں ہے اتنی آرت اکستیتی نہیں ہے اس لیے میرے تینوں شہروں میں جو تحصیل مکھیال ہیں نگر فورٹ بنیٹھا سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ اتی شکر راج کے مہا ویدیالے کھولنے کی کرپا کرے گت سطر میں ویدان سبھ شیطر دیولی انیارہ کے ویبن ویدیالوں کو کرنے کے لیے سرکار کا آوہر وقت کرتا ہوں تنتو سکشہ منتری مہدے آپ نے کرم منت تو کر دی آٹھویں سے سکول بارویں تک کر دی گوشنا کر دی آٹھویں سے بارویں جب ہوتی ہے چار کلاس بڑھتی نوویں دسویں گیارویں بارویں سر چار چار کمرے تو دے دی دی اسی آٹھ کمروں میں آٹھویں سکول میں بارویں چل رہی چار ادھی پک تو دے دی تاک یہ سار تک ہو جائے اور جنتہ کو اس کا ملنا شروع ہو جائے تو میرا آگرے کر رہا ہوں جو جو آپ نے کر بارویں کی ہیں ان میں افسار انوپات میں سودھائیں بڑھائی جائے سر میں چار سال سے آگرے کر رہا ہوں پر سرکار نے میرے ویدان سبھا شیطر میں ایک بھی انو سوچے جاتی چھاترہ آواز نہیں کھولا اور ایک بھی علم سنکھ چھاترہ آواز نہیں کھولا جب کی میرے شیطر میں تینوں ورگوں کی پچاس پرتیشت سے زیادہ آبادی ہے تو کیا کارن ہے کیا پکش پات ہے میں مانگ یہ کرتا ہوں ایک میرے انسو جاتی چھاترہ آواز اور آلپ سنکھ چھاترہ آواز کھولا جائے تاکہ کہ وہاں گریوے لوگوں کو سکھ شاہ کا لاب ملے ایک جو گھو سرکار آشواصن بھی دیتی ہے پر وہ لاغو نہیں ہوئی سر پور ورطی کانگریس سرکار میں دو ہزار بارہ میں میرے ویدان سبھا شیطر انیارہ کے تحصیل کے گاؤں شریف پر میں اٹھارہ کروڑ پچانم لاک کی لاغت سے ایک موڈل آواز ویدیالے کے نرمان اس کی ایڈمیسٹریٹی فائننشل سوکرتی بھی نکل گئی اس کا سلینیاس بھی ہو گیا پر پتہ نہیں کیا ہوا اس کے بعد وہ اسکول وہاں نہیں بنی اور مجھے پتہ لگیا گیا اس کو ادھرپور ڈیویزن لے گئے میں کسی ڈیویزن کے خلاف نہیں کسی ور کے خلاف نہیں پر جو چیز جہاں کے لیے سوکرت ہے جہاں بجٹ آ گیا جہاں سلینیاس ہو گیا اس کو وہاں نہیں کھول گھور ایک ہلکی سوچ کا وہ پرتیق ہے میں مانتا ہوں کہ ہماری چھتری جنتہ کے ساتھ نیائے کیا جائے اس کہاں بجٹ بھی جاری ہو گیا تینڈر بھی جاری ہو ہو گیا کام چل ہو گیا اس کے بعد اگر جس نے بھی کیا میں اس کو سجد آج بھی نہیں کہوں میں اس کا سواگت کرتا ہوں پر ایک ادھارن سر میرے سامنے آیا ہے میرے پاس ایک آدیش ہے اگر آپ کہے تو ہم اس کو ٹیبل کر دوں یہ آدیش ہے انیس اکٹوبر دو جار بائیس کا پی ڈیو ڈی کے چیف انجنیر دوارہ دسکت صدا ہے اس نے ایک ادھکاری کا کار سرک نرمان میں گھٹیا اس طرقہ پایا اور اس کے خلاف انہوں نے اس کو اے پی او کر دیا اور جار شروع کر دی اب دو مہینے بعد پتہ نہیں کیا اردہ پڑیورتن ہوتا ہے منتری مہدے کا اس کو اس میری ویدان سب اس کو پھر بہن لگا دیا دو مہینے بعد اب کیسے تو جاج ہو گی میں نے ادھکاری سے بات کر چیف انیر سے مہدے یہ کیا کر رہے ہو کہ صاحب میں نے میرا کام تھا جو کر دیا منتری مہدے کی منتری مہدے جان ہے جب تک وہ جاج پوری نہیں ہو اس ادھکاری کو ہوا لگانا کے لیے مقدموں کے فری ریجیسٹیشن کے لیے ایک نیتی لائے کہ کوئی بھی مقدمہ کبھی بھی درج کروا سکتا ہے یہ نیتی شروع سے ہی تھی جب سے ای پی سی سی آر پی سی لاغو ہی دیش میں تھی کوئی مقدمہ کہیں کروا سکتا ہے پر میں میری خود کے بعد نہ تو جس حدکاری نے مقدمہ نہیں کیا اس کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی مقدمہ میرے دس دن کے آندولن کے بعد درز کر لیا اس مقدمے میں ایف آر دے دی گئی سواب کریں نہ تو اس مقدمے کو آپ نے کوئی نیای کیا اس کے ساتھ اور میں آنتا ہوں ہی افسروں کے کارن سرکار ہماری کلیانکاری سرکار بدنام ہو رہی ہے اس افسر سرکاری سے ہم کو قابو میں رکھنا چاہیے اور میں پنے سرکار کا دھنیواز دینا چاہتا ہوں کہ سرکار نے جو کلیانکاری یوجنہ لائی ہیں جو گورنر صاحب نے کہا ہے اس کا سواگت کرتا ہوں جائے ہند جائے بھارت